السلام علیکم کیسے ہو آپ سب الحمدللہ میں اگرم ٹھیک امیت کرتی ہوں کہ آپ سب بھی اگرم ٹھیک ہوں گے تو جیتے کہ وائٹی پہ بہت سارے لوگوں کو پتہ ہے کہ سنیپی گلکی پھر سے ایک نیو کنٹروورٹی آ چکی ہے پچھلے دنوں میں بھی وہ کنٹروورٹی میں تھی اپنے ساتھ تصور کو لے کے اور وہی کنٹروورٹی میں اس کی ایک فرینڈ سے اس نے خود نے انٹریڈیوز کروائی جو کہ بہت زیادہ ہمدرد بن رہی تھی بہت زیادہ اس کی اپنی بن رہی تھی اور میں نے آپ لوگوں کو وہی ٹیمپے بولی تھی جو یہ شیوانی جیسی لوگ ہوتے ہیں نا شیوی جیسی لوگ تو یہ لوگیں نا لوگوں کے گھر تڑواتے ہیں اور میں نے وہ ٹیمپے بھی بولی تھی کہ اس کا کوئی نہ کوئی مقصد جرور ہے جس کی وجہ سے یہ تپنا کو سپورٹ کر رہی ہے ورنہ کون اتنا اپنا ٹائم دیتا ہے اگر کہ آپ لوگوں کو یاد ہوگی میری وہ ویڈیو جس طرح تھی سپنا اس کی اتنی تاری پہ کر رہی تھی کہ یہ لوگ اپنا کام دندہ چھوڑ کے میرے لئے گھر دیکھ رہے ہیں مجھے کھانا بنا بنا کے بھیج رہے ہیں اور مجھے سپورٹ کر رہے ہیں پورا گھر بہت اچھا ہے میرے لئے اپنے کام دندہ چھوڑ کے اور میرے لئے گھر دیکھتے گھوم رہا ہے پھر رہا ہے پھر بعد میں دیکھا گیا کہ جہاں ابھی سپنا جاتی تھی اس کو ساتھ میں ٹنگا لیتی تھی تو آج کے نئے ٹائم میں کوئی بھی انسان ہے نا بہت کم لوگ ہیں جو بینہ مطلب کے کسی کو سپورٹ کرے یا اللہ کے لئے کرے اوپر والے کے لئے کرے ورنہ تو 80% سے 90% لوگ آپ لوگوں کو ایسے ہی ملیں گے جس کا کوئی نہ کوئی تو مطلب جرور ہوگا اور یہی بات میں نے اپنے ویڈیو میں بولی تھی کہ یہ شیوی کا کوئی نہ کوئی مطلب ہے جس کی وجہ سے یہ کر رہی ہے ورنہ وہ ٹیم پہ جس کا مطلب نہ ہوتا تو یہ ساتھ سسور کو اس سے الگ کرنے کی بجائے اس کو سمجھاتے اس کو مناتے اور اس کو اپنے ساتھ سسور کے ساتھ کرنے کی کوشش کرتے بھلے ہی وہ نہیں ہو پاتے لوگ لیکن کوشش جرور کرتے لیکن شیوی پوری پوری یہ کوشش میں لگی تھی کہ یہ چھوڑ کے ہمارے شہر میں آ جائے اب جہر سی بات ہے اتنی بڑی یوٹیوبر کو اپنی شہر میں بولانا چاہتی تھی اور اس کا خود کا بھی چینل ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا کیا موٹیف تھا اس کی کیا لالت تھی کہ وہ یہاں پہ آئیں گی تو یہ اس کو ویڈیو میں دکھا دکھا کے اس کا نام لے لے کے اس کے ساتھ دھوم فیر کے یہ سارا کچھ کر کے وہ اپنے چینل کو گروہ کریں گی اپنے ڈالر بنائیں گی اپنے بیوز لیں گی سپنا کے سارے سبسکرائبر کے اوپر اس کی نظر تھی اور دیکھ لو کہ وہی بات سامنے آ بھی گئی اب شیوی کے ازبین کی اس طرح کی بوائٹ لیک ہوئی جس کے اندر وہ سپنا کو گالی دے رہا ہے گالی دینے کے پیچھے کیا مقصد تھا کیوں گالی دیا کیونکہ سپنا نہ ہی تو ان کے ٹکڑوں پہ پل رہی تھی نہ ہی ان کے گھر میں بیٹی ہوئی تھی نہ ہی ان کے گھر میں کوئی انٹر فیر کیے اور اس کا گالی دینے کا کیا مقصد ہے تو سنائی میں یہ آیا ہے کہ ان لوگوں نے اس طرح سے سپنا کے اوپر اپنا حق سمجھ لیے تھے جیسے کہ سپنا ان کا کاپی رائٹ ہے جب ان لوگ دیکھتے ہیں کہ سپنا کسی اور کو توجہ دے رہی ہے کسی اور کے لیے زیادہ مکلی سے دیکھ رہی ہے کسی اور کو وہ زیادہ مطلب عجد دے رہی ہے تو ان لوگوں کو جلن ہوتی ہے ان لوگوں کا یہ مطلب ہے کہ سپنا کی جس سے بھی دوستی رہے تو سپنا کی طرح ہمیں بھی ٹریٹ کیا جائے ہمیں بھی اتنا ہی دکھایا جائے ہمارے بھی ویڈیو میں اتنا ہی آیا جائے مطلب ان لوگوں نے یہ تمد لیے کہ سپنا کے اوپر جو تھوڑا بہت ہم لوگوں نے احسان کیے تو اس کے وجہ سے سپنا کو ہم نے خرید لیے اور جب سپنا ان کے کہنے پہ نہیں چلی تو ان لوگوں نے سپنا کے ساتھ میں گالی گلوچ کیے سپنا کو غلط غلط بولا گیا اور یہ میں بولوں گی نا کہ جیسے بولتے ہیں نا کرما مگر فاتح عمل تو یہ بھی سپنا کے ساتھ میں ہوا ہے کیونکہ سپنا کو اپنوں سے زیادہ اپنے ساتھ سر سے زیادہ شیوی اچھی لگ رہی تھی جو کہ جب اگر کہ سوچو کہ جو ان کا خون ہے جو ان کے رسطے اگر وہی اس کے نہیں ہوئے تو یہ شیوی جیسے لوگ اس کے ہو جائیں گے یہ غلط فہمی سپنا نے پالی تھی جو کہ اب اس کی دور ہو چکی ہے وہی شیوی بیٹھ کے اس کو دھمکیاں دے رہی ہے اس کی باتوں کو لیگ کرنے کی بات کر رہی ہے اور یہ سارا کچھ کر رہی ہے جبکہ ساتھ سسور کا ہاتھ تلک کے ہم نے ایک بیان نہیں سنے جو ان لوگوں نے سپنا کے خلاف کی ہوئیں گے جتنی وائی سے سپنا نے لیگ کی تھی اس کے اندر بھی اس کا سسور بیٹا 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 کر رہا تھا تو اس سے پتہ چلتا ہے نا کہ اپنے اپنے ہی ہوتے ہیں اور یہ شیوی جیتے لوگ سیر پورتری فائدہ اٹھانے کے لیے آتے ہیں اور جب ان کا مقصد نہیں پورا ہوتا ہے ان کو نجر نہیں آتا ہے تو یہ لوگ گالیاں دیتے ہیں اپنی اوقات دکھاتے ہیں باقی میں تو بولوں گی شپنا کو شکر ادا کرنا چیئے اوپر والے کا کہ بہت جلدی سپنا ان چیزوں سے نکل گئی ورنہ پتہ نہیں وہ لوگ کیا کیا سپنا کے ساتھ کر چکے ہوتے کیا پتہ کل کو سپنا کو کچھ ہام پہنچا دیتے اس کو دنیا سے روانہ کر دیتے اور اس طرح سے دکھاتے کہ وہ تو اپنے آپی ہو گیا اس نے کچھ کر لی اس طرح کی باتیں ہو سکتی تھی کیونکہ یہ جو شیوی جیسے لوگ ہیں نا یہ بہت زیادہ شاتیر اور بہت زیادہ کیا ہی بولوں کہ کریمینل مائنڈ کے جیسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے فائدے کے لیے یہ بھی نہیں سوچتے ہیں کہ ہم کسی کا گھر خراب کر رہے ہیں اور اس طرح کا اضام سپنا کے اوپر لگا رہی ہے کہ سپنا گھر خراب کرنے کی شیوی کا کوشش کر رہی تھی جبکہ سپنا کا گھر شیوی نے خراب کیا اس کے ہزبین نے خراب کیا اس کو اس کے ساتھ سسوس سے اس کے گھر والوں سے دور کر کے تو یہاں پہ اضام تو سپنا کو لگانا چیئے لیکن دیکھو سپنا کے اوپر کون اضام لگا رہے ہیں باقی یہی بولوں گی کہ لوگ پیر پہ کلاری مارتے سپنا نے کلاری پہ پیر ماری ہے شیوی جیتے لوگوں کے اوپر بھروسہ کر کے اب شیوی لوگوں کو کیوں گصہ آیا وہ بھی سن لیتے ہیں سنائی میں یہ آیا ہے کہ لکنیت جیتے بندہ جو شیوی کو سپورٹ کر رہا تھا تو ان لوگ پچھلے دنوں میں کہیں گھومنے کے لیے گئے ہوئے تھے وہاں پہ لکنیت اور اس کی بیوی آئے سپنا نے ان لوگوں کو زیادہ ایمپورٹنس دے دی اب جائر سی بات ہے جو میمان آیا ہے تو اس کو ایمپورٹنس دینا بنتا ہے اور جس کے ساتھ بھی ہم گھومنے پھرنے نکلے ہوتے وہ تو گھر کی طرح ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ میں جب اتنا ٹائم یہ اسپینڈ کرتی ہے تو ان کو کس طرح سے ایمپورٹنس دیں گی تو ان لوگ تو آئے تھے دو دن کے لیے وہ لکنیت اور اس کی بیوی تو ان لوگوں کو اس نے ایمپورٹنس دی تو شیوی کو اور اس کے ادبینڈ کو برا لگ گیا کہ ان لوگوں کو کیوں ایمپورٹنس دے دی یہ ہماری چارٹ ہمارا احسان ماند ہمارے لیے زیادہ یہ کر حالت احسان جتا کہ پتہ نہیں ہم نے کیا ہی تیر مار دیئے ہیں تو اس بات کو لے کے ان کو برا لگا اور جہاں پہ ان لوگ گھومنے کیلئے گئے ہوئے تھے وہاں پہ ان لوگ سپنا کو اکیلے چھوڑ کے چلے گئے جبکہ لکنیت اور اس کی بیوی دو دن کے لیے گئے تھے پھر ان لوگ وہاں سے نکل گئے اور اس کے بعد میں شیوی اور اس کا ازبینڈ سپنا کو اور اس کے بچوں کو اکیلے وہاں پہ چھوڑ کے ان لوگ بھی چلے گئے اس طرح سے ان لوگوں نے اپنی خونت نکالے اور پھر بعد میں وہ اس نکل کے آئی کہ شیوی کا ازبینڈ سپنا کو گالی گلوچ کر رہا ہے کتنی گھٹیا بات ہے نا یہ کہ ایک مرد ہو کے تو ایک عورت کو گالی دے رہے اور تم لوگ اپنے آپ کو بہت پڑے لکھے بہت پیسے والے بتاتے ہو انسان کی کلاس ہے نا پیسوں سے اور پڑے لکھے ہونے سے نہیں ان کی سوچ سے نجر آتی ان کی باتوں سے نجر آتی پتہ نہیں سپنا کتنی پڑی لکھی ہے لیکن پھر بھی سپنا اتنا نہیں گری جبکہ تم لوگ سپنا کا فائدہ اٹھا رہے تھے لیکن سپنا نے نہیں جتا تم لوگ ویڈیو اٹھا اٹھا کے پہلے ہی ڈالتے تھے تم لوگ کانٹینٹ بنا رہے تھے سپنا کو یوز کر رہے تھے پھر بھی پھر بھی سپنا ہے کہ ان کا احسان مانتی تھی کہ نہیں لوگ نے میرا بڑا احسان کیے ان لوگ نے میرے بڑا ہیلپ کیے ان لوگ بہت اچھے ہیں ہر دم وہ یہ بولتے رہتی تھی اور ان لوگوں نے کیا کیے احسان جتائے کہ ہم نے بڑا احسان کیے یہ ہوتی اقلاعات اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کتنے پڑے لکھے ہو اور آپ کے پاس میں کتنے پیسے وہ اسے سپنا کو بھی چاہیے کہ جن کے ساتھ کرنا چاہیے ان کے ساتھ کرے اور اسے لوگوں کا احسان نہ مانے اور اس سے پتہ یہ بھی چل رہا ہے سپنا کے دیکھ لو کہ تمہارے ساتھ سسور پھر بھی تمہارے اپنے ہیں اور ان جیتے لوگ ہیں یہ تمہیں یوز کرنے کے لیے آ رہے ہیں یہ تمہیں سپورٹ نہیں کرتے تمہیں پیار نہیں کرتے تمہارے چینل کو تمہارے ویوز کو تمہارے سبسکرائبروں کو پیار کرتے اس کے لیے بولتے ہیں کہ اپنے کتنے بھی برے ہو لیکن کہیں نہ کہیں تھوڑا سی تو نہ سوف کرنے کہیں نہ کہیں رہتا ہے انسان کے اندر اور یہ شیوی جیتے لوگ جو نائی تمہارے رستے دار ہیں نہ خون کے رستے ہیں نہ رستوں کے خون ہیں کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے اگر ایسے لوگ آگے آ رہے ہیں سپورٹ کے لیے وہ سمجھو سمجھو کہ یہ تمہارا فائدہ اٹھانے آ رہے ہیں لقنی جیسے لوگ آ رہے ہیں تو سمجھ آتا ہے کہ ان کا کیا فائدہ بھئی اس سے زیادہ بڑا چینل تو ان لوگوں کا ہے تو ان لوگ سپنا سے کیا ہی فائدہ اٹھا سکتے بلکہ سپنا اٹھا سکتی ہے ان سے فائدہ جو کہ کبھی بھی نجر نہیں آیا کہ سپنا نے فائدہ اٹھائیے سپنا کبھی بھی اڑھ اڑھ کے ان کے اوپر نہیں گیڑی ہے کہ ہاں تم لوگوں کو مجھے views چاہیے تم لوگ مجھے importance دوں میں تمہیں دکھاؤں گی نہیں ان لوگ خود سامنے سے آئے سپنا کے پاس خیر ابھی بہت ساری باتیں ہیں اگلی ویڈیو میں کریں گے آگے آپ لوگ وہ والی voice سنیے جس کے اندر شیوی کا سسور ہے وہ سپنا سے کس طرح سے بات کر رہا مطلب ان لوگوں کو شرم آ رہی ہے کہ ہمارے بہو اور بیٹے نے کیا کیے سپنا کے ساتھ میں لیکن شیوی کو اور اس کے husband کو شرم نہیں آ رہی وہ لوگ بیٹھ کے ابھی بھاکی رہے سپنا کے پر لانت ہے تم جیسے کے پر جو پیتے کے لئے اتنا گیر جاتے ہو اور بتاتے ہو کہ ہمارا hospital ہے ہم بہت پیتے والے ہم بہت ریچ ہم بہت پڑے لکھے پیتے کے لئے تم لوگ کتنا گیر رہے ہو وہ دکھ رہے اور مجھے تو لگتا ہے کہ جو اس کے سسور کی voice ہے وہ شیوی نے اور اس کے husband نے جان بوچ کے بات کروائی ہے سپنا سے تاکہ سپنا ان کا ساتھ سامنے نہ لے کر آئے یہ ساری چیزیں مجھے لگتی ہے کہ جان بوچ کے اس کے سسور سے بات کروائی گئی ہے تاکہ ان کی یہ نا جو اکنی چہرہ ہے نا وہ دنیا کے سامنے نہ آئے لیکن وہ تو آئی گیا جو سپنا کا بھائی ہے اس نے voice click کر دی اور اس سے سب کو پتا چل گیا کہ شیوی کتنی اچھی ہے لانتی کردار عورت خیر آپ لوگ یہ voice سنیے اور انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے ایک اور کھلاتے کے ساتھ ایک اور بات کے ساتھ ایک اور ان کی اتلیت کے ساتھ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ آگے voice سن لیجئے گا ہلو ملتے ہیں وہ اتنی بڑی گلتی کر گیا نہیں نہیں پاپا جی میں آپ سے بات کاؤں گی دیکھو پہلے آپ میری سن لو نمستے بیٹی کی طرح سن لو بیٹیاں ہیں جو بھی ہیں آپ جو سمجھتے ہیں دل سے شکریہ دا اس کے لیے اتنی اجت دی آپ نے اور میں اپنی بیٹی کی قسم کھا رہی ہوں میں نے چیوی سے کوئی آپ کے فیملی کے پارے میں کچھ نہیں بولا میں نے کچھ بھی نہیں بولا ہماری سنو کیا ہو جاتا ہے بھگوان جو آپ کے سن پریشانی آئی وہ جیون میں بھگوان کسی کو نادت نکست اور اس درستی سے نہیں جب بھی ہماری ممی سے بات چلتی تھی تو آپ کی ایک چھوی دماغ میں رہتی ہے اور دو پرکار سے رہتی ہے تو آپ کا نیچر بہت ایک الگ ڈھنکا ہے اور دوسری بات جس پیڑا کو آپ نے جھیلا ہے وہ اچھے سچا کوئی نہیں جھیل سکتا میں آپ سے بس ایک ہی چیز کہنے کے لئے بات کرنا چاہ رہی تھی پہلے تو میں نے آپ کے گھر میں نہ تو کوئی شیوی کیوں لے کے کسی کو لے کے کالیش پہنچایا پھر بھی ایسا لگتا ہے دیکھو اتنا تو بھی میں بھی اپنے آپ پر گمان کرتی ہوں کہ جو میں بول دیتی ہوں زندگی بر اسی پر ٹکی رہتی ہوں میں آپ کے دیری پر نہ قدم رکھوں گی نہ ہی آپ کی بہو سے یا کسی سے کوئی رسطہ رکھوں گی نہیں نہیں کوئی بھی کشم دے دو آپ میں کچھ نہیں مانوں گی دیکھو جس طریقے سے گالی گلوج بھی کی ہیں بہت بہت میں سرمندہ ہوں میں بہت سرمندہ ہوں میں سرمندہ ہوں میں کچھ کرتی نا تو میں اس چیز کو مانتی بھی میں نے کچھ کیا بھی نہیں کچھ بولا بھی نہیں میں نے شیوی کو بولا کہ آپ کی ویسے ہماری گھر میں ہی ہو میں کیوں کروں گی میں نے نارمل بات کی بیٹا ایک بار مجھے بہت سرمند کی ہے آپ مت کرو دیکھو آپ مت مانگو مجھے پرا لگے گا کہ آپ اتتے بڑے ہو کہ مافی مانگ رہے ہیں بڑے نہیں ہیں بیٹی آگے تو پہل دو کہ بھی پیتے مانیاں میں شاید آپ کی بیٹی نہیں ہوں اور نہیں شاید میں بن پاؤں گی اس گھر کی بیٹی کے میں کچھ بھی بننے کے لائک نہیں ہوں شاید ہوئے رہی ہے یہی ہے نہیں نہیں تو یہ لگ رہا ہے کہ بیٹا آپ نے کہیں نہ کی سمر کو لے کہ ہمیں بھی ماف نہیں کر رہے نہیں نہیں میں مافی والی بات نہیں دیکھو جب کوئی اتنی بڑی بات بھائی چانس دے کوئی بات بتاؤ کوئی کچھ ہو بھی جاتا میں تو کہیں کی بھی نہیں رہتی بول دیتے اس نے کروایا ہے ہمارے گھر میں کچھ نہیں ہوگا اتنا نہیں ہے ایسا ہوتا نا تو اس کے لیے تو ہم ہی پہلے دو سبت ساعد اپنے پریوار میں کرتے لیکن اور اتنی بڑی بات میرے لیے ہو رہی ہے میں نے بتا ہے ایک میں بات بولتی بھی تو شاید مجھ افسوس ہوتا کہ میں نے کسی کے لیے کچھ بولا پتا ہے آنٹی جی سے بھی میں بات کرتے پھر بھی میں کہتے ہیں میں شیوی کو میں سمجھاؤں گی یہ کچھ بھی ہوتی ہے میں نے آنٹی کے بارے میں بھی کچھ نہیں بولتی کیوں کسی کے گر میں آگ لگاؤں گی بلکل نہیں لگائی بلکل نہیں لگائی یہ بہت بڑی موکستہ کی بہت بڑی موکستہ کی بچے برابر کے ہوتے تو آپ بھی سمجھ کہ اپنی عجت بیاستہ کو لے کے چلنا پڑتا ہے اور کچھ نہیں آج چھوٹا بچہ ہو نا کوئی ہو تو اسے اس دھنگ سے کہ سکتے ہیں بات دا کی آپ سائد سمجھ دار ہو کہ ایک ماں باپ کی مجبوری آجاتی ہے بڑے بچوں کے ساتھ بیلنس میں چلنا پڑ جاتا ہے اس سے میری بات سوچ اس چیز سے بہت خوش ہو جاؤ کہ میں جیسی تھی اب ایسے مجھے یاد رکھ سپنا ہی کچھ لڑکی تھی کبھی کسی کے گر میں کچھ آگ نہیں لگائی اس چیز سے یاد رکھ آگے سنو میں شپوری میں شپوری نہیں میں کہیں بار ہوں شپوری جو کہہ رہی ہوں میری کہ جو سپنا تھی اس کو یاد رکھ آگے کچھ نہیں ہے ہم تو یہ سوچیں گے سپنا نے یہ نیرنے لیا تو ہمارے پاس سے بہت اچھا رشتہ نہیں کچھ بھی نہیں نہیں میں کبھی نہیں دیکھو میں آپ کے پریوار کو اس نظریہ سے دیکھ دنیا کا بہت مانا ہے اس کے علاوہ ایک بھی انٹینشن منا میرا کبھی غلط تھا نہیں کبھی ہوگا بلوان نے میری ساتھ غلط کیا ہے تو میں مانتی اس چیز کو بھی مان لیا پر ایسا نہیں ہے کہ میں نے کچھ دوسر کرم کی ہوں جو تب ہوا ہے میرے ساتھ بہت طاقت سے سامنا کی اسے اپنے آپ کو سنبھال رہی ہوں میں سنبھال رہی ہوں اور بہت اچھے سے سنبھال رہی اور انکل جی آپ شاہ محمد مانگیں آپ نے بھی بہت زیادہ پیار دیا میری بچیو کو بہت پیار دیا مجھے بہت کچھ نہیں دیا کچھ نہیں دیا کچھ نہیں نہیں میں سممان کرتی ہوں اور ایسے ہی کرتی رہوں کی زندگی پھر آپ دادی کا ممی سب 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 بہت آپ سے سمجھ چاہیے ہمیں نہیں 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 کبھی آؤں گی میں کبھی آؤں گی ہم ملے ہم آپ کے پاس آئیں نہیں ابھی میں بہار ہوں تھوڑا اپنی مائی کی آئیتی میں بہار ہوں بہار آئیتی نمز سنکر بادوا کی آپ کیسے سمجھائے ہم اس کی طرف سے معافی نہیں کوئی باد نہیں بادوا